حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے اور کفار قریش کی ایک جماعت بھی وہاں مجلس لگا کر بیٹھی ہوئی تھی ان میں سے کسی کہنے والے نے کہا کیا تم اس ریاکار کو نہیں دیکھتے کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو فلان خاندان کی زبا شدہ اونٹھنی کے پاس جائے اور اس کے گوبر خون اور بچہ دانی کو اٹھا لائے پھر اس کا انتظار کرے جب یہ سجدے میں جائے تو ان تمام چیزوں کو اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے چنانچہ اس جماعت کا سب سے بڑا بدبخت اس کام کے لیے تیار ہوا اور اسے اٹھا لائے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے سب کچھ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت سجدہ ٹھہرے رہے اور کافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حالت پر بری طرح ہستے رہے اور وہ ہسی کی وجہ سے ایک دوسرے پر گرتے جا رہے تھے اندرین حالات کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع دی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اس وقت بہت کم عمر چھوٹی بچیں تھی جب انہیں اطلاع ملی تو وہ فوراں ہی دوڑتی ہوئی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سجدے کی حالت میں تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں سے دور کر دیں پھر کفار کی طرف روح کر کے انہیں سخت برا بھلا کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ان کے خلاف بائیں الفاظ بدعا کی اے اللہ قریش کو اپنی گرف میں لے لے پھر آپ نے نام بنام بائیں الفاظ بدعا فرمائی اے اللہ امرو بن حشام ابو جہل اطبا بن ربیہ شیبہ بن ربیہ ولید بن اطبا امیہ بن خلف اقبا بن ابی معید اور امارہ بن ولید کو اپنی گرف میں لے لے